السلام الرحیم الحمدللہ رب العالمین حلاتو والسلام علا سید الولین والا آخرین قیر المبشرین والمنظرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المحکومین المظلومین والعانت اللہ علی عدائی مجمعین من لیلنا آدھا الیوم دین اما بعض و فقط قال اللہ تبارک و تعالی بی کتاب المبین وہاں افضل خادفین بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیست باللدین یعلمون واللدین لا یعلمون سلام آفیل ارباب مجلس قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کے تلات کا شرق میں نے حسن کیا ہے زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا اس لئے کہ مجھے معلوم ہے اس لئے دو دنوں سے لگاتا ہے آپ مصروف اعضاء ہیں یقیناً تھکے ہوئے ہیں موسم بھی ناقابل بردارت ہو رہا ہے لیکن دو سے نو سے جو سلسلے مجالس جاری تھا اس سلسلے کی آخری مجلس ہے شردادی کونین کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسا دینا ہے اور ان پیاسوں کا پرسا دینا ہے جو رہے تو تریہ کے کنارے لیکن پانی نہیں آپ اپنے گھروں کو چھوٹ کرنے مجلسوں میں شکر کے لئے آنے ہیں اس کی جذاب کونین کے شہدادی کے علاوہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا اے پچھلے تمام برسوں کی طرح اس سال بھی انجمن کی جانب سے تمام باہر سے آئے ہوئے آزاداروں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھی بارگاہِ الٰہی میں دست بدعا ہوں پروردگار بے حق مولا حسین بے حق تشنگانِ فراد اللہ آپ کی اس عذاب کو قبول کرتا ہے جس آیت کی میں نے تلاوت کے شرق حاصل کیا ہے پروردگار ہم سے اور آپ سب سے اس آیت کے ذریعے ایک سوال کر رہا ہے کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہیں بہت توجہ کا طالب ہوں ارتدائی مرحلوں میں تاکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے سوال کرنے والا کوئی بھی ہو سوال کسی سے بھی کیا جا رہا ہو دو نوعیتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک نوعیت کا ہر سوال کے ساتھ ہونا لازمی ہے یا تو سوال کرنے والا سوال کے ذریعے اپنے علم اضافہ چاہتا ہے یا پھر سوال کرنے والا سوال کے ذریعے مخاطب کے علم اضافہ چاہتا ہے اگر سوال کرنے والا محدود علم کا مالک ہو تو زیادہ امکان ہے کہ اس کا سوال اپنے علم اضافہ کے لئے ہو لیکن اگر سوالی لا محدود علم کا مالک ہو تو پھر اس کا سوال کبھی اپنے علم اضافہ کے لئے نہیں ہوتا ہمیشہ مخاطب کے علم اضافہ کے لئے ہوتا ہے کیا عالم اور جاہل برابر ہیں یہ سوال اگر کسی ملہ کا ہوتا تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ لگتا ہے اسے پتہ نہیں کہ علماء کا مقام کیا ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا درجہ کیا ہے مگر سوال اس اللہ کا ہے جس سے بڑا نہ کوئی علیم ہے نہ جس سے زیادہ کوئی خبیر ہے تو جب اس سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس کا سوال اپنے علم اضافہ کے لئے نہیں ہوتا اس کا سوال ہمیشہ بندوں کے علم اضافہ کے لئے ہوتا ہے اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت کے پیرائے میں اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے علماء کا مقام کچھ اور ہے جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا درجہ کچھ اور ہے ایک سلامت بھیج دیجئے محمد وآلہ بہت سیتی سی گفتگو ہے عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا لیکن اگر ہم اس لفظ کے فقط لفظی معنی پر ایمان لے آئیں تو پھر ہر جاننے والا عالم ہے جو جیب کٹنے کا بہترین ہنر جانتا ہے وہ بھی عالم ہے دوسروں کو بے عقوب بنا کے اپنا علو سیدھا کرنے کا فن جس کے پاس ہے وہ بھی عالم ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کیا ہمارا اسلام بھی ان لوگوں کو عالم ماننے کے لئے تیار ہے اسلام کے نگاہ میں عالم کون ہے یہ وہی بتائے گا جو اسلام لے کر آیا ہے اسلام لے کر ہمارا رسول آیا ہے تو اب عالم کون ہے یہ ہمارا رسول بتائے گا تو اب اسی رسول کی حدیث کی چند لفظیں سن لی گئے میرا نبی کا اشاعتِ گرامی ہے کہ تین قسم کے علوم کا حاصل کرنا واجب ہے نمبر ایک علمِ قرآن نمبر دو علمِ حدیث اور نمبر تین علمِ فتح نبی نے فرمایا کہ یہ تین علوم حاصل کرنا واجب ہے اور جو ان علوم کو حاصل کر لے وہی عالم ہے اس کے بعد نبی کا اشاعت یہ ہے کہ باقی جو علوم ہیں وہ بھی حاصل کرو تمہارے لئے فضیلت کا سبب ہیں لیکن یہ تین علوم واجب ہیں علمِ قرآن حاصل کرنا واجب علمِ حدیث حاصل کرنا واجب اور علمِ فقہ حاصل کرنا واجب اب سوال یہ ہے کہ جب نبی ان علوم کو حاصل کرنا واجب کہ گیا تو اب کوئی ایسا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے جو اپنے کو بچا سکے ان علوم کے حاصل کرنے سے علمِ قرآن حاصل کرنا واجب قرآن میں اللہ نے کیا کیا کہا اسے جاننا واجب مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کا علم ہمیں دے گا ہمارے لئے تو نبی نے کہہ دیا اس کا حاصل کرنا واجب ہے مگر محاصل کرے کہاں سے ارے بھائی قرآن دنیا کے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو ہم اس کے سامنے زانو وعدب طے کر کے بیٹھ جاتے عدب و احترام سے ہاتھوں کو جوڑ کر گزاریت کرتے کہ بھائی آپ نے اپنی اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہمیں سمجھا دیجئے مگر قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اللہ کے کلام کا علم ہمیں کہاں سے ملے گا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تو عربی میں ایک مقولہ ہے المانہ فی بطنی شاعر جس کا کلام ہوتا ہے مفہوم اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا جس کا کلام ہے اس کے علاوہ مفہوم کوئی نہیں جانتا بھائی اتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے میں ان سب کے سامنے مرزا غالب کا ایک شیر رکھ دوں اور آپ سب سے گزاریت کروں کہ ذرا اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیجئے یقین جانئے جتنے بیان کرنے والے ہوں گے اتنے مفاہیم ہوں گے یہ مفاہیم کا اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح مفہوم تک کوئی پہنچ نہیں پایا ارے بھائی جب ایک انسان کے کلام کو سمجھنا ہمارے لئے ممکن نہیں رہا تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس کا مفہوم ہمیں کون بتائے گا بھائی کلام کا مفہوم وہی جانتا ہے جس کا کلام ہے قرآن ہے اللہ کا کلام چلیے اگر آپ کو خواہش ہے کہ اللہ کے کلام کے مفاہین کو سمجھے اللہ کے کلام کے مطالب کو سمجھے تو ہمارے ساتھ چلیے چل کے اللہ ہی سے پوچھ رہتے ہیں میرے مالک تو ہی بتا دے کہ اس قرآن میں تُو نے کیا کیا بیان کر دیا اس سعیدوارے کے مجمع نے کہا مولانا ہم آپ کو ہر سال مجلس پڑھنے ضرور بناتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہم سب کو مروا دیجئے ہمیں اللہ کے یہاں جا کے کون لوٹا ہے جو ہمیں اللہ کیاں لے جا رہے ہیں ہم نے کہا نبی نے کہا علم قرآن کا حاصل گناہ واضح ہے تو جس کا کلام ہے وہی تو بتائے گا بتائے گا تو وہی مگر ہم جا کے زندہ تو لوٹ نہ پائیں گے کیا آپ کو موسیٰ کا واقعہ یاد نہیں ہے قوم کو لے کے کوہ تور بھگئے تو تھے قوم جل کے خاک ہو گئی موسیٰ نبی تھے مرے تو نہیں مگر ہوش ان کے بھی سلامت نہیں رہے تو جس اللہ کے جلووں کو موسیٰ جیسا اولواللہ کو پیغمبر برداشت کر پایا دنیا میں کون ہے جو اس کے جلووں کو برداشت کرے گا اور جا کے اس کے کلام کے مفاہین کو سمجھے گا تو کیا مطلب اللہ کا کلام ہے اب اس کے مفاہین ہمیں نہیں مل سکتے کہ نہیں ایک راستہ ہے دیکھیں جس کا کلام ہوتا ہے یا تو وہ مفہوم جاتا ہے یا صاحب کلام نے اگر کسی اور کو بتا دیا ہو دیکھیں توجہ رکھیں گے آپ تو یقیناً لطفائے گا جس کا کلام ہے اپنے کلام کا مفہوم یا تو وہ بتا سکتا ہے یا اس صاحب کلام نے اگر کسی کو بتا رکھا ہو کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کسی کو بتا رکھا ہو اللہ نے تو وہ بتا سکتا ہے مگر اللہ سے سیکھنے کا جائے گا کون ارے بھائی اس کے جلووں کو جب موسیٰ پر داز نہ کرنے پائے تو جو جائے گا وہ مر جائے گا اس کا مطلب اللہ کسی کو مفہوم قرآن نہیں بتا سکتا کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ کسی کو بتا سکتا ہے کوئی اللہ سے علم قرآن لے سکتا ہے دیکھیں کچھ گردنیں نہ مہلیں مگر میں کہتا ہوں آپ کا گردن نہ مہلنا غلط ہے اس لئے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ نے علم قرآن کسی کو دیا ہے اب ذرا سورہ رحمان پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے کیا سننا ہے آپ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں ہم غلط ہو سکتے ہیں مگر نہ اللہ کا نت ہو سکتا ہے نہ اللہ کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے جب اللہ نے کہا ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے تو کوئی تو ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا دیا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اب میں ایک جملہ کہوں اللہ کے دعوے کے بعد ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ نے کسی نہ کسی کو پڑھایا ضرور ہے اب جسے اللہ نے علمِ قرآن دے کے بھیجا ہے اس کا پتہ تو ہم بعد میں لگائیں گے مگر اتنا جان لی تھے جس نے بھی اللہ سے علمِ قرآن لے لیا وہ فخرِ موسیٰ ضرور ہے اس لئے کہ الہی جنووں کو برداشت کر لیا تب تو علمِ قرآن اللہ سے لے لیا تو جس نے بھی لے لیا وہ فخرِ موسیٰ تو بہرحال ہے اب کون ہے وہ یہ پتہ لگانا ہمارا کام ہے آپ پورے ظلہ بارہ بنکی کے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھئے تم میں سے کسی کو اللہ نے قرآن پڑھایا پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھ لیے پورے برے آدم ایسیا کے مسلمانوں سے پوچھئے ایک ہی جواب سب طرف سے آئے گا ہمیں فورا فلا مولوی صاحب نے پڑھایا ہمیں فلا ہاپی جی نے پڑھایا ہمیں فلا داری صاحب نے پڑھایا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ لیے جواب یہی ملے گا ہم سب سے پکے مسلمان سعودیہ میں رہتے ہیں جی آپ سعودی کے مسلمانوں سے پوچھ لیے کہ تم میں سے کسی کو اللہ نے پڑھایا ہے تو وہاں بھی جواب یہی ہمیں فلا مولوی نے پڑھایا فلا قاری نے پڑھایا فلا حافظ نے پڑھایا کوئی نہیں کہتا ہم اللہ کے پڑھایا ہیں جا گئے ہیں نا ہم نے کہا اچھا ان دنیا کے عام انسانوں میں سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے پڑھایا ہیں تو درہا ان انسانوں سے جو بلند لوگ ہیں ان میں دیکھ لی کہ شاید کوئی اللہ کا پڑھایا مل جائے کہا انسانوں سے بلند کون لوگ ہیں ہم نے کہا امام عام انسانوں سے بلند ہیں نا یہ امام مگر بارہ امام نہیں اس لئے کہ بارہ اماموں کے ذریعے اگر ہم نے مسئلے کو حل کیا تو دنیا کہے گی دیکھا کتنا چالات مولوی ہے اپنے ہی حقیدت اپنے مسئلے کو حل کر رہا میں ان بارہ اماموں کی بات نہیں کرتا جن کے لئے ماں اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں میں ان چار اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہیں مسلمان امام مانتا ہے ذرا پوچھے امام ابو حنیفہ سے کیا تمہیں اللہ نے قرآن پڑھایا ہے کہا ہم نہیں ہم نے کہا امام شافعی کیا آپ اللہ کے پڑھائے ہیں کہا نہیں ہم نے پوچھا امام احمد ابن حمل سے کیا آپ اللہ کے شاگرد رہے ہیں علم قرآن حاصل کرنے میں کہا نہیں ہم نے پوچھا امام مالک سے کیا آپ اللہ کے پڑھائے ہیں کہا نہیں لیجے یہ چار امام بیچی دنیا کے پڑھے ہیں اللہ نے انہیں بھی نہیں پڑھایا اب کہاں ڈھونجیے کہ اللہ کا پڑھایا ہم نے کہا ایک ختم اور آگے پڑھئے ان اماموں سے بلند جو لوگ ہیں ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں ان اماموں سے بلند لوگ کون ہیں کہا انبیاء تو کتنے نبی ہیں حجیز زور سے بولیے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے اگر ہم پوچھنے بھیج گئے کہ بتائیے آپ میں سے قرآن کس کو ہے کس کو اللہ نے پڑھایا ہے تو یقین جانیے دو ہزار بیس کی نوجون آجائے گی اور گفتگو تمام نہیں ہوگی اور ہمیں ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اب تو آپ ایسا یاد کر لیے سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو زیادہ دیر ستھانے نہیں بیٹھے ہیں ایک سلوات ذرا بھیج دیجئے محمد والا تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کا راستہ نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں ایک نبی وہ ہے جو ساری کائنات سے افضل ہے سارے انسانوں سے بہتر ہے جو اللہ کا حبیب ہے جو ہمارا نبی ہے جو ہمارا رسول ہے اور صرف ہمارا نبی اور رسول نہیں نبیوں کا نبی ہے نبیوں کا رسول ہے رسولوں کا رسول ہے معرفتِ الٰہی کا ذریعہ ہے ساری کائنات میں سب سے عزم بندے خدا ہمارا رسول تو ظاہر سے بات ہے اللہ سے سب سے زیادہ پڑھنے کا حق ہمارے اسی رسول کو ہے اب میں ہاتھ چوڑ کے اپنے پورے مجمع سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں ہم نے کہا سب سے زیادہ اللہ سے پڑھنے کا حق ہمارے نبی کو ہے چلیئے سرکار مدینہ سے ہی پوچھ رہتے ہیں کیا آپ کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے ہم پہنچے طیبہ ہم نے سرکار مدینہ کی چوکٹ پاواز دی اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول اے رسولوں کے رسول یہ بتائیے کیا آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے نبی جواب دینے نہیں پائے دیوبن سے جواب آ گیا انہیں اللہ کیا پڑھائے گا یہ تو جبریل کے پڑھائے رہے ہیں نہیں سمجھے آپ ارے بھائی دیوبن والوں کا فتوہ ہے کہ قرآن رسول اللہ کو جبریل نے پڑھائی اور اردو دیوبن والوں نے پڑھائی یہ دیوبندیوں کا خیدہ ہے تو دیکھیں پوری کائنات میں ہماری امیدوں کا مرکز ایک ہی ذات ہمارا رسول تھا جس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ شاید اسی کو اللہ نے پڑھایا ہو مگر اس کا بھی استاد مسلمانوں نے ڈھونڈ لیا کہ انہیں تو جبریل نے قرآن پڑھایا ہے ہم نے کہا اچھا تو بھائی ایک راستہ اور ہے جب رسول اللہ کو جبریل نے قرآن پڑھایا ہے تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہو دیکھیں بہت سے جگہوں پہ یہ سننے کو ملتا ہے شہر والے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں دیہات والوں کے بعد اتنی سمجھ نہیں ہوتی آج اس مجمع کو یہ دکھا دینا ہے کہ ہم شہر والوں سے کم نہیں ہیں سمجھ میں اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے سمجھدار ہی سمجھے گا اسے پڑھا لکھا سمجھے گا اس مجمع کا امتحان ہے میرے اگلے جملے میں کتنے پڑھے لکھے ہیں کتنے سمجھدار ہیں اس مجمع میں کہا ہم نے کہا بھے رسول اللہ کو جبریل نے پڑھایا تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہو ایک پڑھے لکھے سامنے بڑھے تھے انہوں کا مولانا آپ کو کون مولانا کہتا ہے اتنی سی بات آپ کو نہیں معلوم الرحمن اللہ ملقرآن یہ سورہ رحمان کے ٹکڑے ہیں اور پورے سورہ رحمان میں اللہ کا خطاب یا انسانوں سے ہے یا جنوں سے ہے ملق سے خطاب ہی نہیں ہے تو پھر علم القرآن کا مزداد جبریل کیسے ہوگا پاس ہوگا امتحان میں سنوات بھیجئے محمد والوں علم القرآن سورہ رحمان کی آیت ہے اللہ نے ملعقہ سے یہ سورہ میں کوئی کتاب ہی نہیں کیا ہے تو پھر علم القرآن کا مزداد جبریل بھی نہیں ہو سکتا اب کہاں جائیں گے اللہ کا پڑھایا ہوا ڈھونڈنے کے لئے اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی توجہ دے دیجئے گا واقعا جو علماء ہیں ان پر تو ہماری جانیں قربان مگر اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو علم ہیں نہیں کہے جاتے ہیں آپ نہیں مانیں گے اس بات کو دیکھیں ہماری قوم کے ایک مجبوری ہے جو ممبر پر آ کے بیٹا اسے علم کر دیا ہر ممبر پانے والا علم نہیں ہوتا جو علم ہیں وہ ہیں لیکن بہت سے ہیں جو علم نہیں ہیں زاکر ہیں انہی میں میں بھی ہوں اما علم کا آخری ہر فائل میم میم کی جو تم ہوتی ہے وہ بھی میں نہیں ہوں علم ہونا تو بڑی بار تو بہت سے ایسے ہیں جو علم ہیں نہیں اور کہے جاتے ہیں جاگر ہیں نا جملہ سنیے گا بہت سے ایسے ہیں جو علم ہیں نہیں کہے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں اپی نہ آیا ہو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا کسی جھوٹے کو صدیق کہہ کے دیکھئے دماغ خراب ہو جائے گا یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی ایک پہچان سن لی جاتے ہیں یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دنیا جائے بھاڑ میں اگر موقع مل جائے تو یہ فائدہ اٹھانے سے کبھی چوٹتے نہیں میں بھی عالم ہوں نہیں مگر دنیا پوری قوم مجھے عالم کرتی ہے ہم نے سوچا جب پوری قوم عالم کرتی ہے اور انہیں اللہ کا پڑھایا مل نہیں رہا ہے تو کیوں نہ ہم موقع سے فائدہ اٹھانے جاتے ہیں ہم نے پورے سعیدوارے کو جمع کر لیا ہم نے کہا یہ سعیدوارے والو تمہیں اللہ کا پڑھایا نہیں ملا ہے اور ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم تمہیں دکھاتے ہیں اللہ کا پڑھایا کون ہے پورا مجمع جمع ہو گیا ہم تو جھون جھون کے تھک گئے یہ اللہ کا پڑھایا کہاں سے لائے جب سارا مجمع جمع ہو گیا سب ہمتنگوش ہو گئے تو ہم نے کہا سنو کہ اللہ کا پڑھایا کون ہے کوئی اور نہیں ہم ہیں ہم ہمیں اللہ نے پڑھا کے بھیجا انگا مولانا ہم آپ کو بلا رہے ہیں مجلد پڑھانے کے لئے بھرسوں سے مگر ہم اندھے مقلط نہیں ہیں کہ آپ جو کہہ دیجئے آپ سب مان لیں ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا کیسے مان لیں ہم نے کہا کیوں نہ مانیے گا ہمیں پورا قرآن میں ترجمے کے زبانی یاد ہے جب چاہیے ہم سے سن لیجئے ان کا آپ پورا قرآن میں ترجمے کے زبانی سنا دیجئے ہم آپ کو آج سے حافظ جی کہیں گے ہم اللہ کا پڑھایا آپ کو نہیں مان لیں ہم نے کہا کیوں نہ مانیے گا کہا آپ کی عمر ہم جانتے ہیں جس ساتھ سے ملی سے شروع ہوئی اس ساتھ سے آپ ملی سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے حساب سے آپ کی ایک ساٹھ سے اوپر ہے ساٹھ سال کا انسان اگر قرآن زبانی سنا رہا ہے تو یہ اللہ کے پڑھائے ہوئے نے کی دلیل نہیں ہے ہم نے کہا اچھا ٹھہرے رہیے آج ہمارے قرآن سنانے پر آپ ہمیں اللہ کا پڑھائے نہ مانیں گے تو جس سال یہ ملی سے شروع ہوئی تھی آج سے چون سال پہلے تب ہم نے اگر پورا قرآن زبانی آپ کو سنا دیا ہوتا تو کیا آپ مان لیتے کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کے عمر کوئی نودہ سال تو رہی ہوگی اور اکثر ذہین بچے نودہ سال میں بھی قرآن کا حافظہ کر لیتے ہیں تو ہم اس وقت بھی آپ کو اللہ کا پڑھائے نہ مانتے قرآن سنا دینے پر ہم نے ہاتھ جڑے ہم نے گھبائی تو ایک بات بتاؤ ہم کس عمروں میں تمہیں قرآن سنائیں کہ تم ہمیں اللہ کا پڑھایا مان لو کہ مولانا اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا مان لے تو پھر ہم ایسی عمر میں ہمیں آپ قرآن سنائیے جس عمر میں کسی استاد سے پڑھنے کی وجائش نہ ہو سو رہے ہیں آپ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ کے پڑھائے کی یہی پہچان ہے تو اپنی بات پر قائم رہنا اب پوری نسل آدمیت میں صرف ایک ہی مندر ہے جب سولہ رجب کو خانِ کعبہ سے فاطمہ بنتِ ازاد اپنے بچے کو لے کے نکلی ادھر سے میرا نبی بڑھا ادھر سے فاطمہ بڑھی بچے کو مشام سے بچے کو اپنے مشام سے بوہ نبوت ملی بچے نے ماں کی آغوچھوڑی ناغوچھے پرکمر میں آیا اور آنے کے بعد اس نے توریت پڑھی زبور پڑھی اندیر پڑھی قرآن پڑھا قدرت نے مذکر آگے کہ یہ ہے جسے ہم نے پڑھا دے گا سلوہ بھیجئے امہ انہوں نے نعرہ سلوات اگر لہن سے کہا تھا تو اس کا یہ بدلہ نہیں کیا آپ کی آواز دب جائے یہ سلوات دباہ واتے بلند اللہ نے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے مل جائے اس لئے کہ آئیسی عمر میں قرآن سنا رہا ہے جس عمر میں کسی وستاد سے پڑھنے کی گنجائش ہے اور اب آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت جائے چکے اس لئے جملہ اور کہہ رہا ہوں آئیسی عمر میں سنا رہا ہے جس عمر میں کسی وستاد سے پڑھنے کی گنجائش نہیں اور آئیسی جگہ سے آکے سنا رہا ہے جہاں کسی کے پہنچنے کا چانس رہی آئے بھائی تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں جب تا دیوار میں دربنا فاطمہ بنت اصر چلی گئی تو جو لوگ ہاتھ بات میں تھے انہوں نے دیکھا ارے یہ کیا ہوا دیوار ٹوٹی فاطمہ اندر چلی گئی دیوار پھر چڑ گئی کہا فوراں تالے کی چابی لاؤ ہم دروازہ کھول کے دیکھیں گے اندر فاطمہ کہا جو کیا ہوا ارمہ جس چابی سے روز تالہ کھولتا تھا وہی چابی لگا لگا کے عرب والے پسینہ پسینہ ہو گئے تالہ نہیں کھلا ہم نے ایک بات کہی ہم نے کہا اس تالے کو کھولنے کی کوشش نہ کرو ارے جب اللہ تالہ نہیں چاہتا جی اللہ تالہ نہیں چاہتا تو تالہ کے ذکر دے گا تو اللہ نے کہا یہ ہے جسے ہم نے ان میں قرآن دے کے بھیجا رہے اب آپ سپیر میں ابلی ورس کر رہا ہوں تقریر کو میرے نبی نے کہا علم قرآن حاصل کرنا واجب اللہ سے ڈارے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا ایک ہی راستہ ہے جسے اللہ نے علم قرآن دے دیا اس سے پڑھ لے تو علم قرآن دے کے بھیجا اللہ نے علی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے واجب کیے ہوئے عمل پر عمل طبیعی ہو سکتا ہے جب آپ علی سے رجوع ہو علی سے علم قرآن لینے کی کوشش کریں اچھا تو جو علم دیتا ہے اسے کہتے ہیں استاد ہاں جوڑا ہاں علم جو دیتا ہے اسے کہتے ہیں استاد علم جو لیتا ہے اسے کہتے ہیں شاگرد علم قرآن حاصل کرنا واجب اور ملے گا صرفانی سے تو اب علی ہوں گے استاد جو علم لے گا وہ ہوگا شاگرد تو ایک بات تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں شاگرد کو استاد سے علم تبھی ملے گا کہ وہ عدب کے ساتھ استاد کے پاس جائے احترام کے ساتھ جائے محبت کے ساتھ جائے بائچ اور شاگرد کو علم اسود کبھی نہیں مل سکتا اگر اس نے استاد سے جھگڑا کر لیا اگر اس نے استاد سے لڑائی کر لی تو وہ جاہل مرے گا اسے علم نہیں مل سکتا علم قرآن ملے گا علی سے تو اے مجمع میں بیٹھے لوگو میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں تمہیں علم قرآن مل سکتا ہے اس لئے کہ تمہارے علی سے رہیتے بہت اچھے ہیں اپنی تقدیر کا مہتم تو وہ کریں جو علی سے لڑکے بہتے ہیں سلامت حید محمد و عالم دیکھیں یہ ایک منزل تے ہوگئے علم قرآن کہاں سے ملے گا اب دوسری منزل دوسرا علم جو نبی نے واجب کیا وہ ہے علم حدیث جیسے عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا ویسے ہی حدیث کے لفظی معنی ہے کہی ہوئی بات تو اگر ہم لفظی معنی عالم کے معنی ہے تو چور بھی عالم جیب قطرہ بھی عالم سب کے پاس کچھ نہ کچھ فن ہے جانتے ہیں وہ فن کو ویسے ہی اگر ہم حدیث کے لفظی معنی پر ٹھہر جائیں تو لفظی معنی ہے کہی ہوئی بات تو ہر ایک کی کہی ہوئی بات حدیث ہوگی ہوئی کی نہیں ہوئی اب آپ بتائیے اتنا بڑا مجموع میرے سامنے ہے کل سے کوئی صاحب ہیں جو یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی یہ حدیث مولا علی کی یہ حدیث اور رزوان صاحب کی یہ حدیث کوئی کہے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے لفظی معنی تو کہیں بھی بات کہیں مگر حقیقی معنی لغوی معنی حدیث کے معصوم کی کہیں بھی بات اور اس کی سب سے بڑی تعلیل یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے کسی کا نام نہ لیں فقط اتنا کہیں ایک حدیث سنیے تو ایمانداری سے بتائیے گا آپ کا ذہن کسی عام انسان کی طرح جائے گا کہ معصومین کی طرح جائے گا جب ہم کہیں کہ حدیث سنیے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا چودہ میں سے کسی معصوم کا قور چودہ میں سے کسی معصوم کی کہی ہوئی بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے بھی لغوی معنی ہیں معصوم کی کہی ہوئی بات اب نبی نے کہا میری حدیث کا علم حاصل کرنے کا مطلب میری کہی ہوئی باتوں کا علم حاصل کرو تو پھر اب ایک سوال آ گیا کہ یہ چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے نبی کو ہمارے درمیان سے گئے ہوئے تو نبی کی کہی ہوئی باتوں کا علم ہمیں ملے گا کہاں سے لیکن اب اس وقت تو ماشاءاللہ سے مجمع اچھا خاصا آ گیا پندال تقریباً بھرا ہوا لیکن اب جب ممبر پہ گئے تب اتنے لوگ نہیں تھے کچھ لوگ دس منٹ کے بعد آئے کوئی پندرہ منٹ کے بعد کوئی بیس منٹ کے بعد اور ابھی بھی آئی ہی رہے ہیں ایک صاحب آئے تقریب شروع ہونے کے بیس منٹ کے بعد ایک صاحب کسی مجبوری کی وطہ سے وجہ سے آئے ہی نہیں پائے مگر انہیں فکر ہے کہ رضوان صاحب نے پڑھا کیا اب یہ مجمع جب آپ اپنے گھروں کو گیا تو وہ صاحب جو پلکل آئے نہیں پائے تھے انہوں نے ایک صاحب کا بہت پکڑا اے بھائی یہ بتائیے رات والی مجلس میں آپ گئے تھے کہ یہ بتائیے رضوان صاحب نے پڑھا کیا انہوں نے جب ہم پہنچے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہاں کیا مطلب ارے کہنے کے بھائی تھوڑا پہنچنے میں دیر ہو گئی ہم جب پہنچے تو مجلس شروع ہو چکی تھی تو انہوں نے کہاں اس کا مطلب آپ نے پوری تطریر سنی نہیں کہاں بھائی تھوڑی سی تو رہ گئی کہاں جب آپ نے پوری سنی ہی نہیں تو ہمیں آپ بتائیں گے کیا کردی جو آن سامنے کیا پڑھا آپ ہمارے لئے ہیں بیکار اچھا چلیے ایک صاحب وہ ہیں کہ جو ہمارے ممبر پر جانے کے پہلے سے یہاں بچھتے تھے دیکھیں آگے ہم بات میں بولیں گے پہلے ایک وعدہ کیجئے کہ آپ ہسیں گے نہیں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ ہسیں گے نہیں یہ وعدہ کر لیے تک ہم اگلی بات کریں بولیے تیار ہے نا ہسیں گے تو نہیں ہس کے جواب دیجئے گا تو تو مطلب یقینات ہسے گیا اچھا چلیے ہم بات کہے دیتے ہیں اب آپ ترجو جی جائے ہسیے یا نہ ہسیے ایک صاحب جو میرے ممبر پر آنے سے بھی پہلے یہاں وعدہ ہوئے تھے ابھی ایک پندرہ منٹ ہم مجلس پڑھ پائے تھے ایک بچہ آیا اور اس نے کان میں آکے چکے سے کہا پاپا امی بڑھا رہی ہے تو سمجھے آپ زمین کا تحتہ اُلٹ جائے یہ تو ہو سکتا ہے یہ بیٹھے رہ جائیں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر یہ بیٹھے رہ گئے تو کل سے نہ نارتہ نہ دو پہل کا کھانا کچھ نہیں ہکا پانی بان ہم میں بھلایا ہے نہیں گرہ منترال ہے اگر سکری ہو جائے ایک سلاوات بھیجئے محمد والے اچھا بچے نے کان میں کہتی ہے اپا امی بلا رہے ہیں باپا یہ اٹھے چلے گے کتنی دیر سنی انہوں نے پندرہ میٹھا اب یہ کل ملے اسے جو بچارہ نہیں آ پایا تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑا رہے سنیے بھائی سنیے راتہ ملیز میں تھے انہوں کا ہاتھ تھے کہ یہ بتائیے لیزوان صاحب نے پڑھا کہ جتنی دیر ہم رہے انہوں نے یہ یہ پڑھا انہوں نے کہا مطلب یہ رہے کیا مطلب ارے کہنے لے بہت ضروری کام پڑ گیا ہم بھی اس سے اٹھ کے چلے آئے تھے اس کا مطلب پوری تقریر آپ نے نہیں سنی کہا نہیں تو کہا آپ بھی ہمارے مطلب کے نہیں جو دیر سے آیا اس نے بھی پوری نہیں سنی جو بیش سے چلا گیا اس نے بھی نہیں سنی حاصل کرنا واجب تو اب نبی کی باتوں کا علمہ میں کون دے گا ہم جو چالیس سال کے بعد ایمان لایا نہ وہ دے پائے گا نہ جو خیبر میں بھاگ کے کافی رو گیا وہ دے پائے گا تو نبی کی کہی بھی باتوں کا علمہ میں وہی دے گا جو شروع سے آخر تک میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہا ہو اور اب میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے اور اب اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک جملہ کر رہا ہوں بہت زیادہ جب کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے ہمیں سائے کی طرح ساتھ تاب لگے رہتے ہیں مگر میرے بھائیہ نبی کی کہی بھی باتوں کا علم پانے کے لیے ہمیں سائے جیسا بھی نبی کا ساتھی نہیں چاہیے اس لئے کہ سائے ہو جانے میں ساتھ رہتا ہے اندھیرے میں ساتھ نہیں رہتا ہمیں نبی کا ساتھی وہ چاہیے جو اندھیرے میں بھی نبی کے ساتھ ہو اجھالے میں بھی نبی کے ساتھ ہو اور ایک جملہ اور پڑھا لکھا پجمہ سنے نبی کا ساتھی صرف اندھیرہ اجھالے والا نہیں نبی کے گھر والوں کا محرم بھی ہونا چاہیے تاکہ نبی کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی جا سکے اور صرف گھر کا ہی محرم نہیں نبی کی عدوات بھی بلکو اسی طرح حق کے تطور رکھتا ہو جیسے نبی کا حق ہو نبی کو یہ کہتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں یا لینکا عگریٰ تاکو پکük سلاباس üstانی گھر کی اب مجھے یہ مجمع جواب دے اس میعار پہ اللہ علی کوئی اور کھڑا اترتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث بھی ملے گا تو صرف مولا علی سے اور اب دیکھیں میرے سامنے پڑا لکھا مجمع تو ہے ہی کچھ مولوی بھی بیٹھے رہے ہیں اور مولوی کے سامنے بولنے میں ڈل لگتا ہے اس لئے کہ میں مولوی ہوں نہیں کہیں سے کوئی غلطی ہو جائے تو پکڑا جاؤں گا تو میں مولویوں ہی کی بیان کی ہوئی بات کو لذب اللہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ میں نہ پکڑا جاؤں اگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کہا سے سنا تو ہم مولوی کا نام لے لیں بھائی فلا مولوی صاحب نے کہا تھا آپ چھوٹا مو بڑی بار مگر ممبر پہ میں ہوں تو بولوں گے تو میں ہی علمِ قرآن ملے گا علی سے علمِ حدیث ملے گا علی سے اب تیسرہ نبی نے کونسا علب واجب دیا فقہ فقہ بزاتے خود کسی علم کا نام نہیں ہے مولانا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں اچھا یہ ممبر کا روب ہے غلط بھی بولوں گا تمہیں یہ نہیں کہہ سکتے کیا آپ غلط ہوئے یہ ممبر کا روب ہے کہ ایک ممبر پڑھانے کے بعد کسی میں ٹوکنے کی ایت بولنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے قرآن علم ہے حدیث علم ہے فقہ کوئی علم نہیں ہے رہدہ سے فقہ ہے کیا فقہ قرآن اور حدیث کے نیچوڑ کا نام ہے قرآن نے کیا کہا معصومین کے حدیث نے کیا کہا یہی ہے جو فقہ میں بیان ہوتا ہے جو آئے سے ہم نہ سمجھ پائیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے واجب کیا ہے مصطحب کیا ہے سنت کیا ہے مباب کیا ہے یہ بتاتی ہے فقہ تو فقہ الگ سے کوئی علم ٹھوڑی لاتی قرآن سے حاصل ہوتا ہے یہ حرام و حلال قرآن سے جائز و ناجائز قرآن سے فقہ یہی بتاتی ہے تو بھائی جب فقہ قرآن اور حدیث کے نیچوڑ کا نام ہے جملہ سنیے گا جب فقہ قرآن اور حدیث کے نیچوڑ کا نام ہے تو فقہ بھی تو وحید بھائے گا جس کے پاس علمِ قرآن ہے جس کے پاس علمِ حدیث ہے اور جس کے پاس علمِ قرآن اور علمِ حدیث نہیں وہ فقہ کیا بیان کرے گا تو چونکہ علمِ قرآن علی کے بعد علمِ حدیث علی کے بعد اسی لیے تال تھو کر کہتا ہوں کہ درِ علی سے ہٹ کے جو بھی فقہ ملے وہ بنامِ اسلام دعا ہے اسلامی فقہ نہیں ہے کوئی اسلام کے نام پہا ہے مگر اسلامی فقہ نہیں ہے وہ اسلامی فقہ وہی ہے جو درِ علی سے ملے جو ہمیں علی سے ملے یہ علی کے گھر سے ملے اور اب یہ بات تاریخ سے بالکل واضح ہے کہ ہمارے نبی کے بعد ایک ایسا دورِ قہط و رجال آیا جس میں قرآن کے معنی اور مطالب تو جانے دیجئے چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیتیں بھی کسی ایک آدمی کے پاس نہیں تھی کسی ایک مسلمان کے حافظے میں قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیتیں نہیں تھی نہیں مانے گا خلافت ماب نے سرکاری حکمات جاری کیا قرآن جمع کرو یہ قرآن جمع کرو کا حکم ہی بتا رہا ہے کسی ایک کے پاس نہیں تھا اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو جمع کرنے کا مطلب یہی ہوتا کچھ ادھر سے لیا کہا قرآن جمع کرو حالانکہ سچی بات یہ ہے تب تر خلافت پر بٹنے والے نے جب کہا قرآن جمع کرو تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی جانشین رسول ہونے کا دعوی خلیفت المسلمین ہونے کا دعوی رسول کا وارث ہونے کا دعوی اور آپ کہہ رہے قرآن جمع کرو جمع کرو کا حکم کیوں دیا آپ کو کہنا چاہیے تھا قلم اور قاغذ لے کر آؤ میں آیتیں بولتا ہوں تم لکھو سن رہے ہیں آپ کی نہیں کہنا چاہیے تھا قلم اور قاغذ لے کر آؤ میں آیتیں بولتا ہوں تم لکھو مگر میں ایک جملہ کہوں گا جس نے نبی کو کلم اور کاغذ نہ دیا اس کی تقدیر میں یہ خوشکت پتی نہیں آتا دی کہ وہ کسی اور سے کلم اور سہارت مانگے کا قرآن جمع کرو سرکاری کارندے دوڑ پڑے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جو مل گیا اسے پکڑا کوئی آیت یاد ہو تو بتا دو کوئی سورہ یاد ہو تو بتا دو جس نے جو بتایا نوٹ کرتے چلے گئے آپ لوگ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا اب یہ رمضان گردہ ہے سال بنا پڑھتے ہوں گے تو رمضان میں تو پڑھتے ہی ہوں گے بہت سی آیتیں ایسی ملتی ہیں جو کئی کئی بار ریپیٹ ہوئی ہیں یہ کئی کئی بار ریپیٹ جو ہوئی ارے بار بار ایک ایک سے پوچھا جا لکھنے والے کو بھی یاد نہیں تھا کہ ہم کیا لکھ چکے جو آدھے آیت ایک بار لکھ چکے کی جسی حیث کے پاس بھی قرآن نہیں تھا بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں دیکھیں کچھ گردنے ہاں میں نہیں لیکن میں غلط کہہ رہا ہوں تھا ایک تھا اس دور میں بھی جب سرکاری آٹر چلا قرآن جمع کرو تو اس حیث نے کہا ہم یہ کام کریں گے ہم تمہیں قرآن دیں گے اور پوچھ پوچھ کے جمع کر کے نہیں دیں گے ہم اپنے حافظے کی بنیاد پر تمہیں لکھ کے پورا قرآن دیں گے اور اس بندے خدا نے قسم کھائی کہ میں قرآن لکھوں گا اور اس وقت تک دوڑ پر رہدہ نہ ڈالوں گا جب تک کہ قرآن پورا نہ ہو جائے کون تھا یہ یہ میرا مولا حلی کہا دوڑ پر اس وقت تک رہدہ نہ ڈالوں گا جب تک کہ قرآن پورا لکھ نہ جائے اور کہا گھر کا دروازہ کھول کر سامنے بیٹھ کر لکھوں گا یہ میرے مولا دوڑ پر رہدہ نہ ڈالیے گا یہ بات تو ہماری بھی سمجھ میں آگئی بھائی لکھنے میں ہو سکتا ہے ہلج رہی ہو لکھنے میں حارج ہو رہی ہو یہ دروازہ کھولا رکھ کے سامنے بیٹھ کر کیوں لکھیں گے کہا اللہ مر شبلی کی تحریر نہیں پڑی انہوں نے لکھا کہ جس وقت نبی اس دنیا سے گیا پورا مدینہ منافقوں سے بھرا تھا تو جب شبلی کو چوتہ سو سال بار وہ منافق مدینے والے نظر آ گئے تو انہی تو اسی مدینے میں بہتے ہیں ہر منافق کو دیکھ رہے ہیں علی نے کہا اگر دروازہ بن کر کے لکھا ہو سکتا ہے کوئی منافق کہہ دے انہوں نے بھی پوچھ کے لکھ دیا ہوگا کہا دروازہ کھولا رکھ کے لکھوں گا دیکھ لو میں اپنے حافظے کی بنیاد پر تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں اور یہ مسندہ خلافہ پر بیٹھنے والے کے رقصات پر زبن تستماچہ تھا علی نے کہا دعوی خلافت تمہارے پاس ہے قرآن ہمارے پاس ہے پورا قرآن علی نے لکھا اور لکھنے کے بعد اموٹ پر بار کی اموٹ پر لادہ اور لاد کے مسجد النبوی تک لیا ہے یہاں مسجد کے پاس کچھ بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے دیکھا کہ علی کچھ لاد کے لائے ہیں اوپ چوکے کھڑے ہو گئے لوگ یا علی یہ کیا لائے آپ کہا تم لوگوں کو قرآن چاہیے نا تو وہی لے کر آنے کہا یہ قرآن ہے اتنا بڑا ارے قرآن لکھا جائے تو اتنی بڑی کتاب ہو گئے یہ تو آپ موٹ کے اوپر لاد کے لائیں تو بہت زیادہ لگ رہا ہے تو میرے مولا نے فرمایا قرآن کی آیتیں ہی ٹھوڑی ہیں ترجمہ بھی رہے ایک بات بتائیے ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں مگر ایک چیز آپ سے پوچھنا چراغ تلے اندھیرہ آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی سنا ہے یہ چراغ تلے اندھیرہ جہاں اللہ ہو وہیں پر اندھیرہ تو اس کہاوت کا محفوم آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا آج سمجھ میں آ گیا ہم ساپنے بیٹھ کر چلا رہے ہیں ہمارے سامنے ہی کچھ لوگ ہیں جھوم رہے ہیں کسی کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ اور مگر ایک بات جان لیجئے جو ہماری تقریر میں نمبر کے سامنے سو جائے اس رافیل کا پھوک اس رافیل کی پھوک بھی اسے اٹھانا پڑے گی وہ سور میں پھوکتے رہیں گے اور اسے لوگ پڑے رہیں گے ہمیں جو ہمارے چیخنے پر نہ چھو جھٹ پائے اس رافیل کی طرح ہم چیخ رہے ہیں اور اس سور کی طرح یہ مائک ہمارے سامنے ہیں ایک سلاوات بھیجئے محمد و عالماء اللہ 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 کہا خالی قرآن نہیں ہے ترجمہ بھی ہے کہا یا علی ہمیں تو اب بھی زیادہ لگ رہا ہے کہا تفسیر بھی ہے کہا چلیے تفسیر بھی مان لیا مگر تب بھی یہ بہت ہے تو میرے مولا نے کہا کس آیت نے کس آیت کو منصور کر دیا اس کی پوری تفسیر بھی ہے کہا یعنی کچھ اور بھی ہو تو بتا دیے کہا ہاں ایک چیز اور ہے دیکھیں پیچھے والے تو جگرہ ہیں یہ ضرور سنیں گے آگے والے سنیں ہیں نہ سنیں مولا نے فرمائے ایک چیز اور ہے کہا وہ کیا ہے کہا ہاں کیا لوگوں نے کہا یا علی ہم قرآن سمجھ گئے ترجمہ سمجھ گئے تفسیر سمجھ گئے ناصف اور منصور آیتوں کی تفسیر سمجھ گئے یہ ہاں کیا ہے علی نے مسکرا کے کہا ہم نے ہاں کیے میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلا آیت فلا کی مدھا میں آئی ہے فلا آیت فلا کی قدھا میں آئی ہے بھائی اتنا علی کا کہنا تھا کچھ لوگ کھڑے ہو گئے یا علی اپنا قرآن لے جاؤ یہ کھڑے نہیں میں بتا دیا قرآن کن کی مدھمت میں آیا ہے کہا یا علی اپنا قرآن لے جاؤ کہا تمہیں تو قرآن چاہیے تھا اور ہم سے کہہ رہے ہیں لے جاؤ کہا ہمیں قرآن چاہیے مگر ہم آپ سے نہیں لے گئے دنیا کا سب سے شریف حصان دیکھیں ہم نے سنا دیا آپ نے پتہ نہیں گوھر کیا کی نہیں کچھ پریس کا زمانہ نہیں تھا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا کہ بیٹھے بیٹھے ایک گھنٹے کے اندر پورا قرآن لگ دا تھا نہیں یہ قلم و دعوات و روشنہی والا کام تھا مہینوں لگا علی کو قرآن کی آیتیں ہیں تفسیر ترجمہ مگر ایک جملے میں مسلمانوں نے علی کی محنت تو پانی پھیل دیا کہا ہمیں قرآن چاہیے مگر آپ سے نہیں لیں گے تو علی بھی اتنے شریف تھے کہا ٹھیک ہے نہیں لوگ تو ہم اپنا قرآن واپس لیے جا رہے ہیں اور سنو اب اس قرآن کی زیارت بھی تمہیں اس وقت تک نصیب میں ہوگی جب تک ہمارا آخری نائب پردہ غیب سے باہر نہ آ جائے گا اب ایک جملہ جو میرا نہیں ہے پوری دیانتداری کے ساتھ میرا نہیں ہے خطیب العیمان کا جملہ ہے مگر اسے توہرانے کا ثواب مجھے ملے گا جو ان کی فکر تھی اس کا جواب ان کی قبر کو پہنچ جائے گا سنیے جب علی قرآن لے کے واپس ہوئے تو اللہ کو یہ بہت برا لگا اتنی محنت سے میرے ولی نے قرآن لکھا مسلمانوں نے اس کی محنت پر ایک جملے سے پانی پھیر دیا ہمیں قرآن چاہیے مگر علی تم سے نہ لیں گے خدا نے بھی مسلمانوں سے کہا تم نے علی کا قرآن نہ لیا علی شریف ہے جو نہ بولا مگر ہم نے اگر تم سے بدلہ نہ لے لیا تو ہم بھی علی کے خدا نہیں تمہیں قرآن چاہیے تھا علی نے دیا تم نے نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو اگر علی دے گا تو نہیں لوگے ان سے بدلہ اب ہم جنت علی سے بٹوائیں گے لے رہا رہی کر جنت ہم علی کے ہاتھوں سے بٹوائیں گے بھائی سنا آپ نے ایک قرآن سے انکار نے ہر دوش بن علی کو جہنم پہنچا دیا بس میرے بھائی میں نے ختم کر دیتا تھا ایک گھنٹے کا وعدہ تھا لیکن ایک گھنٹے سے اوپر ہو گئی تقریباً ایک گھنٹہ تو ہو گیا مجھے فضائل ہی پڑھتے ہیں بس ختم ہو گی تک آپ آئے ہیں پورسہ دینے کے لئے آپ آئے ہیں رونے کے لئے آپ آئے ہیں ماتم کرنے کے لئے سیدہ کے لال کا ماتم تھوڑا سا اپنے جملے کی وضاحت کروں سیدہ کے لال کا ماتم کا مطلب حسین نہیں آپ سمجھئے حسین کو ہی صرف حسین کا لال اب باز کی ویلازت سے پہلے میں مجھے دادی نے کہا تھا یہ میرا بیتا ہے جو پیدا ہونے ہوتا جناب امور بنی کو ہوتا دیا تھا یہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے یہ میرا بیتا ہے اور اس کا نام آپ پاس رکھنا یہ شہدادی کے جملے تو آپ پاس بھی زہرہ کا لال ہے اور یقین جانیے میں کسی اور مجلس کی بات تو نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی اس مجلس کی بات ضرور کروں گا دو ماہیں آپ سے پرسہ لینے آئی ہیں ایک وہ زہرہ جس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ایک وہ امور بنین جس نے عباس کو جنم لیا جناب سیدہ تو شہادت پا چکی تھی واقعہ کربرا سے بہت پہلے لیکن حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو امور بنین زندہ تھا جب کافلہ بلکل تیار ہوکے لوانہ ہونے والا تھا جناب امور بنین آئی مولا حسین کے پاس آقا ایک بار مجھے عباس سے تھوڑی سی بات کرنی ہے مولا نے آواز دیا عباس مادر اگرامی یاد کر رہی ہیں جناب عباس دوڑتے ہوئے ماں کے پاس جناب عباس کو دیکھ کر جناب امور بنین نے کلائی پکلی بیٹے نے ہاتھ جو دیا امہ کیا کہنا ہے آپ کو کہ جو کچھ کہنا ہے یہاں نہیں تو بھی روزہ رسول میں چلو بیٹے کو لیے ہوئے روزہ رسول پر آئے ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھوایا ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھوایا کہ عباس تمہیں رسول کی قسم عباس تمہیں میری قسم ہے ایک ہی بات کہتی ہوں میرے لال یہ نہ سمجھنا کہ ماں کو تیرے اوپر بھروزہ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ماں کو تیرے اوپر ادھبار نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ماں تیری طرح سے کسی شک و شبہ کا شکار ہے نہیں پورا ایمان ہے پورا یقین ہے پورا اتمنان ہے مگر کیا کروں فاطمہ کا لار گھر چھوڑ رہا ہے میرا دل تڑب رہا ہے اس لئے بیٹا ایک جملہ کہہ رہی ہوں تجھے رسول کی قسم تجھے میری قسم ہے جب تک زندہ رہنا زیرم کی چادر کا خیال لکھنا رسول زادی کی چادر کا رسول زادی کی چادر کا اس کے پردے کا خیال لکھنا وہ اتنا سننا تھا ابباس ماں کے قدموں پاگر پڑے اممہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابباس کی سندگی میں شہزادی کی چادر کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ لے مگر ایک عجیب و غریب جملہ کہا اممہ آپ کہوں ابباس کے سرانکھوں پر مگر اممہ یہ گزاری جمعی بھی میری بھی ہے کافلہ جا رہا ہے مگر جب تک زندہ رہیے گا یہ دعا کرتی رہیے گا خدا میرے بازو سلامت رکھے میں آپ کو بتاؤں شہزادی کے پردے کا کتنا خیال تھا جناب اممہ آپ کو چار محرم کو جب شمر ملون کربلا پہنچا خوائمِ خرات کے کنارے سے ہٹانے کا حکم آیا جناب امباد بگڑ کے کھڑے ہو گئے تھے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو خیموں وہ ہاتھ لگا کے دیکھے شیر کچھ اس انداز سے پکڑا کہ زینب تک یہ آواز عباس کی پہنچ گئے شہزادی نے فضا کو مکارا فضا ذرا میرے بھئیہ کو تو بلا کے لائیں فضا گئیں امام حسین کو بلا کے لائیں اور جب امام حسین جناب زینب کے خیمے میں پہنچے تو زینب اٹھ کے پہلے تو بھائی سے لپٹ کے روئی اور رونے کے بعد کہتی بھئیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے عباس کو جلال آیا ہے کہا ہاں بہن عباس کو جلال آ گیا ہے شمر خائمے ہٹانا چاہتا ہے عباس بگر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خائمے نہیں ہٹیں گے تو زینب نے کہا بھائیہ پھر عباس کو روکیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لرائی چھل جائے تو سنیے گئے امام حسین نے کیا کہا کہا بہن زینب ولید کے دارو لمارا میں میں نے عباس کو روکا خرم لجام فرد پہ ہاتھ ڈالا میں نے عباس کو روکا اتنی بار عباس کو روک چکا ہوں کہ اب مجھے بھی ڈن لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو عباس کو منع کرنے جاؤں اور عباس رونے لگے زینب مجھے سب بردارت ہے عباس کا رونا بردارت نہیں ہے اب ذرا بہن کا اپنے بھائی پر بھروسہ دیکھئے کہا اچھا بھائیہ آپ ڈر رہے ہیں عباس کو روکتے ہوئے تو اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے کہا کیسا پیغام کہا جا کے عباس سے اتنا کہہ دیجئے تمہیں زینب نے بلایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ عباس زینب نے کہا ہے اگر آنے میں تم نے دیر کی تو میں خود ترائی میں نکل آؤں گی بس سنو عزادارو جیسے ہی مولا حسین نے جناب عباس کو زینب کا یہ پیغام پہنچایا روایت کے جملے یہ ہیں عباس نے امامہ پھیکا خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے شہزادی نکلیے گا نہیں غلام آ رہا ہے شہزادی خیمے سے نکلیے گا نہیں غلام آ رہا ہے اور جب خیمے میں آئے اور جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بھائیا میرے شہر عباس خیمے ہٹا لو زینب جنگ نہیں چاہتی عباس سر جھگائے ہوئے واپس آئے کہے شیمر تیری قسمت اچھی تھی جو مجھے شہزادی نے روک دیا ونہ آج میں دکھا دیتا کہ عباس سے جنگ مول لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ نے محسوس فرمایا چادر کا کتنا خیال امامہ پھیک کر دوڑتے ہوئے چلے شہزادی نکلیے گا نہیں خیمے سے ونہ میں خیامت میں بابا کو کیا جواب دوں گا ارے یہی عباس تھا جب اثر آشور حسین کی شہادت ہو گئی زینب کے سر سے چادر چھنی عباس کا احمد تبا زینب نے فراد کرو کر کے بگارا ارے میرے غازی عباس کتنی غیری دین سو رہے ہو تمہاری شہزادی کی چادر چھن گئی عرباب عزا آپ سب جانتے ہیں میں اس مجلس میں فضائل کم کر سکتا ہوں مگر میں مسائل کم نہیں کرتا اس لئے کہ یہ آخری مجلس ہے آپ کو زہرہ کے بیٹے عباس کا پرسا جناب سیدہ کو دینا ہے میں ابھی پانچ منٹ کم سے کم پانچ منٹ کم سے کم مسائل بہت پڑھوں گا میں نے شاید کئی سال پہلے یہ روایت پڑھی تھی جو آج پھر دورہ آ رہا ہوں اب باپس کا حال آپ نے دیکھ لیا زہی سے بات ہے باپ کے خون کا اثر اولادوں میں اگر نظر نہ آئے تو اولاد اولاد نہیں ایک روایت کہتی ہے جب حسین شہید ہو گئے خائموں میں آگ لگ گئی سیدانیوں کی چادر چھن گئی سکینہ تماشے شمر کے کھا رہی تھی خائمے کے باہر شہزادی زمین پر توڑھ رہی تھی اور شمر تماشے مارا رہا تھا تو رابی کہتا میں نے دیکھا خائمے کے اندر سے ایک تھوٹا سا بچہ نکلا اور بچہ دوڑتا ہوا وہاں آیا جہاں شمر تماشے مار رہا تھا یہ کون سا بچہ ہے یہ کون سا بچہ ہے سنیے گا اس کا نام ہے محمد یہ آیا سکینہ کے باہر اور شمر سے کہتا ہے اے شمر میری شہزادی کو تماشے نہ مار تجھے معلوم نہیں میں عباس کا بیٹا ہوں میں عباس کا بیٹا ہوں میرا نام محمد ہے میری شہزادی کو تماشے نہ مار شمر نے پھر تماشا مار دیا اور جب شمر نے دوبارہ تماشا مارا تو ایک مطابق وہ بچہ آگے بڑھا کہا تجھے پتا نہیں میں عباس کا بیٹا ہوں میں تجھے معنی کر رہا ہوں تو مانتا نہیں اور تو میری شہزادی کو تماشے مارا ہے اس نے پھر تماشا مارا اور جب پھر مارا تو ایک مطابق تاریخ نے اس بچے کے عمرو تین سال لکھی ہے تاکہ لے جا تھام کے سنیے جب سکینہ کو تیسری بار شمر نے اس بچے کے منع کرنے وہ بھی تماشا مارا تو ایک مطابق بچہ دل میں لاکے کہتا ہے اچھا تو مجھے بچہ سمجھتا ہے تو مانے گا نہیں تو میری شہزادی کو تماشے مارتا رہے گا دیکھ میں ابھی دریہ جو کہنا کنارے جاتا ہوں اپنے بابا کو بلا کے لاتا ہوں دیکھتا ہوں ان کے سامنے تو میری شہزادی کو تماشا کیسے مارے گا سنیے گا رابی کہتا ہے بچہ دوڑتا ہوا فراد کی طرف چلا رابی کہتا ہے میں بھی چلا کہ دیکھوں یہ ابباز کا بیٹا ابباز کو کیسے بلا کے لاتا ہے سارے مجمع سے میری گزاری شہز میری طرف دیکھو یہ ننہ سا شہزادہ ابباز کا بیٹا محمد اپنے بابا کے سرحانے پہنچا اور ایک مرتبہ اس نے جا کے میری طرف دیکھ رہے نا جا کے سینے کے برابر بیٹا اور سینے کے برابر بیٹھ کر اپنے دو نننے نننے ہاتھ بڑھائے ابباز کے سینے پہ رکھے بچے نے لاشے کو حرکت دی جملہ سنیے گا کیا کہتا ہے بابا اٹھو قیامت آ گئی ارے میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی شمنو میری شہزادی زکینہ کو تماشے مار رہا ہے بابا اٹھو رابی کہتا ہے بچہ جنازہ ابباز کو ہلاتا رہا مگر لاشے کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی ایک مطبع بچہ پلک کے اٹھا اٹھا سینے کے پاس اٹھا پیروں کے پاس آیا آنے کے بعد قدموں پہ سر رکھا اے بابا آپ کو دادا کی قسم اٹھئے میری شہزادی زکینہ تماشے کھا رہی ہے بچہ باب کے قدموں پہ سر رہو روک رکھ کے رو رہا بابا اٹھئے بابا اٹھئے میری شہزادی تماشے کھا رہی ہے اب بھی لاشے میں حرکت نہیں ہوئی اب رابی کہتا ہے میں نے دیکھا بچہ ایک مطبع قدموں کے پاس سے اٹھا سرہانے آیا سنہے نا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ایک مطبع بچہ سرہانے آیا اس نے ابباز کے سر کے نیچے ہاتھ لگایا ہاتھ لگا کے ابباز کا سر اٹھایا مقتدہ گھوم آیا جہاں سکینہ کو شمر تماشے مار رہا تھا بابا وہ دیکھو میری شہزادی اے بابا شمر تماشے مار رہا ہے آپ کو مولا حسین کی قسم اٹھی ہے اب ایک مطبع ناشاہ کا بھا ابباز کے دہن سے آواز آئی اے میرے لال تیرا باب مجبور ہے اگر ہو سکے تو تُو جا کے سکینہ کو بچا لے اب جذبات کو سمجھے کی گوشت کیجئے ابھی بچے نے عالم جلال میں شمر سے کہا تھا میں اپنے بابا کو بلا کے لاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تُو کیسے تماشے مارے گا مگر جب باب کی طرح سے یہ جواب ملا کہ بیٹا میں مجبور ہوں تُو جا کے بتا لے تو اب راوی کہتا میں نے دیکھا میری طرح دیکھئے ابھی تھیرے رہیے میری طرح دیکھئے بچے کیوں راوی کہتا میں نے دیکھا ابھی تک تو بچہ تہل کے کنارے دوڑ کے گیا تھا مگر اب جو وہاں پر چلا تو اس کا سر جھکا ہوا ہے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہاں آیا جہاں شمر سکینہ کو تماتے مارا رہا تھا آخری دو منٹ با آیا اور آنے کے بعد کہ آتوں کو جوڑ کے شمر کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا اے شمر مجھے مار لے مگر میری شاہ دادی کو چھوڑ دے اے شمر مجھے مار لے مگر میری شاہ دادی کو چھوڑ دے راوی کہتا ہے کہ پھر شمر نے سکینہ کو تماشا مارا اب میری طرح پھر دیکھئے گا شمر کو جب پھر تماشا ملا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بچہ سیدھا سیدھا زمین پر لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد کہتا ہے اے شیمرو تو میری بات نہیں مانتا تو ایک بات تو مان لے شہدادی کو تماتے ماننے سے پہلے مجھے زبا کر دے اے شیمرو شہدادی کو تماتے ماننے سے پہلے مجھے زبا کر دے بہا آخری جملہ مگر اب سب سے گزاری سے میری طرف دیکھئے گا رابی کہتا میں نے دیکھا شیمرو جھکا اور اس نے ایک مطبع جھکنے کے بعد اس بچے کے ننے بچے کی ظلفیں پکڑی ظلفیں پکڑ کے اٹھایا دوسرے ہاتھ سے اس نے سکینہ کی ظلفیں پکڑی سکینہ کو اٹھایا آخری جملہ مجھے نہیں پتا میں برداشت کر پاؤں گا کی نہیں آپ برداشت کر پائیں گے کی نہیں رابی کہتا میں نے دیکھا دونوں بچوں کی ظلفیں شیمرو انہیں پکڑی دونوں کے ساتھ آبت میں دگر آئے دونوں بچے زخمی ہوئے سکینہ میں ہوش ہو کے گر گئی محمد نے ایک مطبع آسمان کی سر اٹھا سر اٹھا کے کہا اے میرے اللہ کاش یہ وقت آنے سے پہلے مجھے موت آگئی ہوتی میں اپنی آنکھوں سے اپنی شہدادی کی یہ حالت نہ دیکھتا اے آزادھارو بی بیاں تازیانیں کھا رہی ہیں چادریں چھن چکی ہیں بی بیوں کو بتا نہیں میدان میں محمد کے ساتھ کیا ہوا عباس کی شہدت کے بعد زینب نے عباس کا ماتم تو کیا مگر ہائے محمد زخمی ہو گیا سر پھٹ گیا مگر کوئی رونے والا بھی نہ تھا اے آزادھارو عباس کے ساتھ عباس کے اس لحظ کا بھی ماتم پورا دل کھول کے کرنا ہائے حسین ہائے حسین یا حسین یا حباب عزادھارو غازی ساتھ سامنے ہے پورے چسپات کے ساتھ آواتو شہزادی ہم آپ کو آپ کے عباس کا پھرسا دینے آئے الویدہ 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 آواتو 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 موسیقی